آئی ایم ایف کا مسلسل یہ مطالبہ رہا ہے کہ خسارے میں جانے والے اداروں کی نچکاری کی جائے اور اب حکومت آخرگار پی آئی اے کو پرائیوٹائز کرنے جا رہی ہے پی آئی اے کے منجمنٹ بورڈ نے کل رات ہنگام اجلاس میں منظوری بھی دے دی ہے جبکہ اب اس کے خساروں کو بیلنس کرنے اور اس کی پرائیوٹائزیشن کے لیے مختلف اداروں سے انو سی لینے اور بلاخر روہ سال جون تک مکمل فروخت کرنے کا پلان زیر غور ہے پی آئی اے کے بورڈ آف ڈریکٹرز کا اجلاس ہوا آج اس میں ادارے کی تنظیم نو اور نچکاری کی منظوری دے دی گئی ہے اجلاس کے علامیے کے مطابق اجلاس میں پی آئی اے کی تنظیم نو اور نچکاری کے لیے سکیم آف ارنجمنٹ کی منظوری دے دی گئی پی آئی اے بورڈ آف ڈریکٹرز سیکیورٹیز ایک چینج کمیشن کے ساتھ طریقہ ایکار تیہ کریں گے پی آئی اے کی نچکاری کا منصوبہ ایسی سی پی کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ اس حوالے سے ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ کل بورڈ آف ڈریکٹرز کا غیر معمولی اجلاس چار گھنٹوں تک جاری رہا جس میں بورڈ آف ڈریکٹرز نے پی آئی اے کی نچکاری کے حکومتی منصوبے کی توسیق کی اجلاس میں پی آئی اے ملازمین کے مستقبل سے متعلق بھی تجاویز پر غور کیا گیا جن ملازمین کی سروس چار سال رہ گئی ہے انہیں ریٹائر کرنے کی تجویز دی گئی جبکہ نچکاری سے پہلے رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کی تجویز پر بھی غور کیا گیا ذرائع کے مطابق پی آئی اے بورڈ نے دو کمپنیوں کے قیام کی منظوری دے دی بورڈ نے ادارے کو پی آئی اے سی اور پی آئی اے ہولڈنگ میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی ہے پی آئی اے بورڈ اکٹوبر دوہزار تیس سے غیر فال تھا وفاقی کابینہ نے پی آئی اے کے نئے بورڈ آف ڈریکٹرز کی منظوری چند دن قبل دی تھی سیکیورٹیز اینڈ ایکچینج کمیشن آف پاکستان کے قوانین کے تحت پی آئی اے کے اہم فیصل سے متعلق بورڈ سے منظوری لازمی ہے پی آئی اے کی نشکاری کے حوالے سے حکومتی سطح پر ہونے والے کام میں تیزی آگئی ہے کل بورڈ اجلاس کے بعد آج ذرائع سے خبر سامنے آئی ہے کہ پی آئی اے کی نشکاری کا دوسرا اہم ترین مرحلہ بھی عبور کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے گیارہ رکنی بورڈ کی منظوری دے دی ہے وزیر آدم سے خصوصی اجازت حاصل کر کے کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی ذرائع کے مطابق سابق گورنر اسٹیٹ بینک تاریخ باجبہ کو چیئرمن بورڈ تائنات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے گیارہ رکنی بورڈ میں ساتھ خود مختار ڈریکٹرز اور چار سرکاری افسران شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے پی آئی اے کے واجبات اور اساسے ہولڈنگ کمپنی میں منتقل کیے جائیں گے خسارے میں جانے والے اداروں کی نشکاری کے حوالے سے آج وزیر آدم شہبات شریف نے کہا کہ پی آئی اے کی نشکاری ہونے کے قریب ہے ائرپورٹس بھی آؤٹسورس کیے جا رہے ہیں جو لاؤس میکنگ جو ہمارے ادارے ہیں انتازہ کیجئے اس کی طرف ہم بڑی تیزی سے جا رہے ہیں ائرپورٹس کو ہم آؤٹسکل سورس کرنے جا رہے ہیں پی آئی اے کو ہم پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں خزانہ کہاں سے بھرے گا پیچھے جو ہولز ہیں جبکہ پرائیوٹائزیشن کے بارے میں خود وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ہمارے پروگرام میں بتایا تھا کہ پی آئی اے کی نشکاری کے معاملے میں ہم درست سمت میں آگے بڑھنا ہیں اور یہ ہماری بڑی کامیابی ہوگی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بجلی کی تقسیمکار کمپنیوں کو بھی پرائیوٹائز کریں گے انشاءاللہ پی آئی اے کی جو پرائیوٹائزیشن ہے اور انہوں نے پرائیوٹائزیشن کی طرف جائیں گے یا پروونسز کو دینے کی طرف جائیں گے نہیں جی پی آئی اے کی نشکاری کی خبروں کے اثرات انشاءاللہ پی آئی اے کی نشکاری کی خبر میں بھی نظر آئے جہاں نشکاری کی مزوری کی خبر کے بعد پی آئی اے کے شیئرز کے بھاو میں ساڑھے سات پی تد اضافہ ہوا اپر لوک لگ گیا نئی حکومت کے آنے کے بعد سے ہی پی آئی اے کی نشکاری کی خبریں اروج پڑتیں جس کی وجہ سے گزشتہ ایک مہینے کے دوران پی آئی اے کے شیئرز کی قیمت تقریباً ایک سوٹھائیس فیصد بڑھ چکی ہے پی آئی اے کی پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے نگرہ حکومت کے دور میں خاصی پیش رکھ ہوئی نگرہ وزیر پرائیوٹائزیشن فواد حسن فواد نے فروری میں الیکشن سے پہلے کہا تھا ہے کہ نگرہ حکومت نئی حکومت کے لیے پی آئی اے کو پرائیوٹائز کرنے کا پلان فائنل کر چکی ہے لیکن پھر پانچ فروری کو ایک سوٹھائیوٹائزیشن نے نگرہ حکومت کو پرائیوٹائزیشن پر کام کرنے سے روک دیا تھا اور اب حکومت پی آئی اے کو پرائیوٹائز کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے سابق مزیر نیچکاری محمد زبیر سے محمد زبیر صاحب بہت شکریہ مجھومی روائن کرنے کے لیے زیادہ 2013 میں نونلی کی حکومت آئی آپ اس وقت بہت تیزی سے پرائیوٹائزیشن کے لیے آگے بڑھ رہے تھے پی آئی اے کو دو ہسٹوں میں توڑنے کا اس کے بعد ایک ہسٹے کو پرائیوٹائز کرنے کا یہ سارے پلان آپ نے اس وقت سامنے رکھے تھے آپ بڑے پوزیٹیو بھی تھے کہ پرائیوٹائزیشن آگے بڑھے گی مگر نہیں ہو سکی اپوزیشن سڑکوں پر تھی یہاں کراچی میں پروٹیسٹ ہوا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی آپ کو بڑی مضائمت کا سامنہ کرنا پڑا ڈار صاحب کے حوالے سے آپ بتا چکے ہیں اب جو آپ دیکھ رہے ہیں پروگریس کو فالو کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی ہم صحیح ٹریک پر جا رہے ہیں میرا خیال ہے یہ سب سے پوزیٹیو خبر ہے پچھلے دو سال میں اگر میں کہوں جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اس وقت وہ جو سولہ مہینے تھے وہ بلکل ضائع کیے گئے حالانکہ اس وقت شروع کر دینا چاہیئے تھا ابھی جو آپ نے کلپ سنائے وزیراعظم صاحب کا وزیراعظم صاحب کو یہ اپرل دوہزار بائیس میں اسی تیزی سے اگر وہ قدم بڑھاتے تو میرا خیال ہے ابھی تک بہت کچھ آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو لوسز پچھلے دو سال میں ہوئے وہ بھی تو عوام کے اوپر بوجھی ہیں لیکن جب کیر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے فواد حسن فواد جس ان کا آپ نے ذکر کیا اس میں آکے یہ فرس ٹائم سیریسنس ہم نے دیکھی اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی کوئی سیریسنس نہیں تھی اور فواد حسن فواد نے باوجود اس کے کے کہ کیر ٹیکر پرائیوڈیزیشن منسٹر تھے اور کیر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کو بہت آگے تک لے گئے اور اگر وہ الیکشن کمیشن اور صحیح روکا شاید الیکشن کمیشن نے تو میں تو اس کو بہت پوزیٹیف دیکھ رہا ہوں اور یہ اگر پی آئی اے میں ہم صحیح قدم پر آگے چلیں گے ابھی بہت سے مرائل آئیں گے بہت سے ٹیکنیکل مرائل آئیں گے جس کو عبور کرنا ہوگا مگر صاحب مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے یہ آئیڈیا دیا تھا اور صاحب سے بڑی بات یہ ہے کہ وزیراعظم خود اون کر رہے ہیں میری آپ سے بات ہوئی تھی 2014-15 میں جب پرائیوڈیزیشن کی بات ہو رہی تھی آپ نے کہا تھا ہے مشکل مگر یہی واحد حل ہے تو مگر آپ پوزیٹیف بھی بہت تھے اب بھی حکومت پوزیٹیف بہت ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ حل یہی ہے مگر جو چیزیں آپ نے گراؤنڈ ویالیٹیز دیکھی ہیں اس میں یہ معاملہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں جی اب ایونچولی ہو جائے گا پرائیوڈیزیشن ہو جائے گی یا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا دیکھیں اس وقت پرائیوڈیزیشن جو رکی تھی نا اس میں اور اب میں جو پتہ نہیں فرق ہے یا نہیں ہے اس وقت جو سب سے زیادہ جس کی طرح سے مسائمت تھی یا حکومت کے لیے ڈر خوف تھا وہ پی ٹی آئی کی جو مسائمت تھی اور عمران خان آپ کو پتہ ہے فرموسر دی فائیوڈیز وہ کافی مسائمت کر رہے تھے پرائیوڈیزیشن کی نہیں صرف ویسے اوورال ان کی پولیٹکس ایسی تھی اور وہ جو آپ نے کہا سٹرائک ہوئی تھی وہ سٹرائک بھی جو ہوئی تھی وہ بھی عمران خان یہاں آئے تھے اور باہر لوگ نکلے تھے اور اس میں دو ایمپلوئیز شہید ہوئے تھے جس سے بہت بڑا جھٹکا ہوا تھا لیکن اس کو بھی عبور کر لیا تھا میں صرف وزاد کے لیے بتاتوں کیونکہ ایمپلوئیز کو ہم سٹرائک سے واپس لے کے آ گئے تھے اور انہوں نے واپس کام کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ اس بات پر کنونس ہو گئے تھے کہ یس the right way forward is privatization صرف ادارے کے لیے نہیں ان کے individual carrier کے لیے بھی سو وہ جو عبور کر لیا تھا اس کے بعد جو ہم نے you turn لیا اس خوف سے جہاں تک میں recall کر سکتا ہوں کہ اگر ہم اس کو final کریں گے تو میرا خیال ہے وہ وہاں اگر ہم یہ واپس نہ لیتے جہاں تک ہم پہنچ چکے تھے تو یہ 2015 کی بات ہے اکٹوبر کی بات ہے اگلے ایک آتھ مہینے میں وہ ہو جانا تھا بلکہ ordinance issue ہو چکا تھا پریزیڈنٹ کی طرف سے 120 دن کا plan یہ تھا کہ اس کو ایک دفعہ پھر 120 دن کے لیے extend کر لیں گے جس دوران ہم strategy sale کر لیں گے اور جب تک وہ ختم ہوگا وہ period ordinance کا تو اس وقت تک ہم پارلیمنٹ سے پاس بھی کروا لیں گے جو بھی کرنا تھا اس زمانے میں جب بات ہوتی پرائیوڈیزیشن کی تو ہوتا تھا کہ پی آئی اے کے survival کا معاملہ ہے پاور دسٹریبیشن کمپنیز کے survival کا معاملہ ہے یہ بات ہوتی تھی مگر اب محضرت صاحب آپ بہت closely follow کرتے ہیں پاکستان کی economy کو اب تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اپنے survival کا معاملہ ہے صرف ان اداروں کے survival کا معاملہ نہیں ہے اب خیال میں اتنا ہی ناگزیر ہے کہ privatization program کے ساتھ اب آگے بڑھا جائے دیگر اداروں میں بھی بڑا سمپل سے نا عام ناظرین کے لیے دیکھیں جو losses ہیں پی آئی اے کا loss ہی صرف لے لیں تو سو بلین کے قریب loss تھا پچھلے financial year میں اس دفعہ اس سے بھی زیادہ ہوگا ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے اب سو بلین اگر پی آئی اے پر loss ہے اور quality of service کچھ ہے نہیں نہ وہ domestic airlines کے ساتھ compete کر سکتا ہے نہ وہ international airlines کے ساتھ compete کر سکتا ہے تو نہ service ہے اور losses الگ ہو رہے ہیں اور وہ حکومت کے اوپر بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے سو ابھی جو holding company کی بھی بنانے کی بات ہو رہی ہے وہ سارے وہاں پاک ہوں کے زیادہ liabilities تو وہ بھی تو ایک بوجھ ہے سو ناگزیر ہے میرا خیال ہے اس وقت تو یہ ہے کہ if you don't go ahead تو the other way is perish کہ بالکل ختم ہو جائے گا سب کچھ اور کیونکہ losses برداشت ہی نہیں کر سکتے اس حکومت ہو یا کوئی اور حکومت ہو جو financial losses ہیں وہ sustainable انہی ہیں so going forward اگر جتنی بھی اس کی مضاہمت ہوتی ہے politically میرا خیال ہے اس کو بھی address کرنا چاہیے اس کے لیے خاص طور پر ضرور committee بنانی چاہیے کیونکہ جو ایک major party ہے پاکستان people's party وہ ابھی بھی میں سن رہا تھا کائرہ صاحب کو وہ کچھ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے مطلب clarity نہیں تھی so اگر اس ایک طرف آپ اتنے speed سے بڑھ رہے ہیں دوسری طرف political parties کو on board نہ کیا unions کو on board نہ کیا employees کو on board نہ کیا وہ کیا جو بھی package ہے جو employees کو دیا جائے گا جو employees مانیں گے accept کریں گے کیونکہ potential investor جو ہوگا شازیب وہ تو آ کے یہ کہے گا سب سے number one question اس کے لیے ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ تو آپ نے liabilities کو نکال کے پاک کرتی ہے وہ ہماری ذمہتاری نہیں ہے لیکن what about the employees and employees کے حوالے سے میں صرف دو چیزیں بتا دوں it is not just the quantity جو potential investor ہوتے ہیں وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ ہاں اس میں پانچ ہزار ہمیں acceptable ہے پانچ ہزار ان کی مرضی والے so یہ نہیں ہے کہ پانچ ہزار کوئی سے بھی پانچ ہزار ہوں so یہ سب سے کٹھن مرحلہ جو آئے گا کہ employees کے حوالے سے جو potential investors ہوں گے اس کو کیسے satisfy کرتے اس لیے میں نے کہا تھا کہ ابھی بہت serious مسائل ہیں کیونکہ جو سب سے مشکل وقت آتا ہے وہ last کے چند مہینے ہوتے ہیں last کے چند actions ہوتے ہیں professionally تو وہ s.e.c.p کے ساتھ کیا کرنا ہے board نے کیا قانون سازی پاس کرنی ہے meetings میں کیا کچھ کرنا ہے وہ professional کام ہے and I am sure جسا تاریخ باجبک آپ نے ذکر کریا زبدست آتی ہیں وہ سارا وہ کر لیں گے professionally وہ کام کو عبور لیکن اصل چیز ہوگی جو political parties ہیں دوسرے stakeholders ہیں employees ہیں ان کو کیسے on board کرتے ہیں اور ان کو board کیونکہ جو potential investor ہے وہ ان کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ کیا previous party completely on board ہے یا نہیں ہے یہ نہ ہو کہ ہم آج ہیں اور پھر اس کے بعد انگامہ چروع ہو اور کوئی پہنچ جائے court اور جیسا ہے افتخار چودی کے پاس پہنچ گئے تھے steel mill کے سلسلے میں اور انہیں reverse کر دیا تھا cycle so اب یہ momentum جو چلا ہے میرا خیال ہے momentum اسی speed کے ساتھ اگر جائیں گے so that will be the best آپ سیاستدان بھی ہیں ایک الگ بات ہے بھی party سے اپنی party سے اس وقت بہت دوری پر ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاسی حوالے سے کم از کم جو ایک environment ہے کہ عدالتوں میں بھی احساس ہے کہ ہم نے بڑا نقصان کیا ہے economy کے معاملات میں دخل اندازی کر کر establishment میں بھی احساس ہے بلکہ ان کی طرف سے تو push کیا جا رہا ہے ایس آئی ایف سی کے ایجنڈے میں کہ جی اب reform ہونا بڑے لازمی ہے اسی طریقے سے ملکہ آگے بڑھ سکتا ہے کہ جو environment ہے وہ زیادہ اس وقت بہتر ہے آگے بڑھنے کے لیے privatization کے لیے as compared to past سب سے بڑی بات ہے میرا خیال ہے ایک احساس ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت کو پہلے جو پی ڈی ایم ون تھی اپرل دوہزار بائیس میں جس تیزی سے کام کرنے چاہیے تھے on all fronts چاہے وہ privatization تھا tax reform تھا energy reform تھا آپ نے ذکر کیا اور چیزوں کا ان سب چیزوں پر وہ جو 16 مہینے تھے اس میں there is nothing to show کہ وہ the little steps that they should have taken تاکہ وہ پھر caretaker آتی وہ momentum آگے چلتا رہتا میرا خیال ہے اس وقت بالکل ایک کسی اور دنیا میں تھے so وہ احساس سب سے زیادہ جن کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے حکومت وقت ان کو احساس لگتا ہے prime minister کو ہے اور وہ بتا دیا گیا ہے یا ان کو سمجھ آگئی ہے کہ اس چیز کو کیے بغیر پاکستان آگے نہیں چلے گا so that is a very positive thing and the prime minister seems to be leading the way وہ ایک اور بڑی positive چیز ہے he's not away from the real issues وہ chair بھی کر رہے ہیں میٹنگز کو بلکہ زیادہ criticize کیا جا رہا ہے کہ بہت ساری communities کو وہ کیوں chair کر رہے ہیں but I think یہ first one year یہ first two years میں prime minister has to be involved that much so mahal اس سے اچھا تو کبھی بھی نہیں تھا اب مجھے نہیں بتا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کیا اس کا ریاکشن آئے گا کس طرح سے وہ والی پی ٹی آئی تو نہیں ہے جو عمران خان جب باہر تھے اور وہ he could lead a very big crowd اور وہ ہنگامہ کروا سکتے تھے وہ والا تو باہل نہیں ہے لیکن وہ کیا پی ٹی آئی کا ریاکشن ہوگا assembly میں بھی ہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں وہ assembly میں so ان کو بھی on board کرنے کی ضرورت ہوگی ان کو بھی احساس دلانے کی ضرورت ہوگی کہ this is the way forward اور اس میں transparency show کرنے کی ضرورت ہوگی حکومت کو جو کی لوگ ہیں privatization سے منسلک ہیں چاہے وہ اورنزیب صاحب ہیں یا ڈار صاحب خود ہیں جو chairman ہے cabinet committee on privatization کے علیم خان ہے transparency سب سے بڑا issue آتا ہے لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ یہ کس کو بیچا جا رہا ہے اب یہ بھی باتیں یہ شروع ہو چکی ہیں so i think we have a very very good transparent process جس میں آپ یہ show کر سکتے ہیں میڈیا کے تھو ان کے پاس جا کے کہ اس میں کسی ایک آدمی کا عمل دخل نہیں ہوگا فیصلہ سازی broad based ہوگی there are enough checks and balances control mechanism to ensure that we come up with the best price to sell PIA